السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی چوبیس جماعت الاولا دن پیر ہے اور انگریزی تاریخ انیس دسمبر ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے مداریس کے مطالعاتی مواد کی جانچ کی جائے گی مدیہ پردیش کے کچھ مدرسوں پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ ان میں قابل اعتراض مواد پڑھایا جا رہا ہے جس کے بعد ریاستی حکومت کے وزیر داخلہ نروتم مشرہ نے کہا کہ مداریس میں پڑھائے جانے والے مواد کی جانچ کرائی جائے گی مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرہ کے الفاظ میں کچھ مداریس میں بچوں کو قابل اعتراض مواد پڑھانے کا معاملہ میرے علم میں لائے گیا ہے کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے مدرسوں میں پڑھائے جانے والے مواد کی جانچ کی جائے گی نروتم مشرہ نے مزید کہا کہ اس معاملے میں زلہ مجسٹریٹ سے کہا جائے گا کہ وہ محکمہ تعلیم کے افسران کے ذریعے مدرسوں کے نساب کی جانچ کرائیں قابل اعتراض مدیہ پردیش حکومت مدیہ پردیش صوبے میں چلنے والے مداریس پر نظر رکھے ہوئے ہیں حالی میں کچھ مدرسوں پر غیر قانونی طور پر چلائے جانے کے الزامات بھی آئید کیے گئے تھے ان کے علاوہ خود کفیل اور غیر تسلیم شدہ مداریس کے خلاف مہم بھی چلائی گئی تھی اور چائلڈ رائٹس پروٹیکشن کمیشن کی ٹیم نے بھی کئی مدرسوں کا معائنہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بھوپال میں ہی چار مدرسوں کو بن کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ اور بھی کئی مدرسوں میں تالے لٹکتے پائے گئے تھے اقلیتوں کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے آپس میں متحد رہنا ضروری ہے عالمیوں میں حقوق اقلیت یعنی 18 دسمبر کے موقع پر اول انڈیا ملی کون سلزلہ سہارنپور کے زیر احتمام ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پر بننا اچاریا نے کہا کہ ملک کا آئین ہمیں سبھی حقوق فراہم کرتا ہے ملک میں گدشتہ ستر سالوں سے سبھی مذاہب کے لوگ ملجل کر رہ رہے ہیں آگے بھی سبھی مذاہب کے لوگ اپنے حقوق کے ساتھ ملجل کر رہے ہیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ اقلیتوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آپس میں متحد رہنا ضروری ہے اور ایک دوسرے کو حقوق سے واقف کرانا بھی ضروری ہے پروگرام کے کنوینر اور سیکریٹری شعبہ دینی تعلیم اول انڈیا ملی کونسل موانا عبد المالک مغیسی نے اپنے خطاب میں اقلیتوں کے حقوق پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ملک زبان ذات برادرین رنگوں نسل اور مذہب کی بنیاد پر کسی طرح کی نابرابری اور تفریق کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں دستور میں سب ہی کے بالخصوص اقلیتوں کے حقوق کی زمانت موجود ہے ہمارے آئین نے اقلیتوں کو جو حقوق دیئے ہیں وہ بے مثال ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اقلیتوں تک وہ حقوق نہیں پہنچ پاتے موانا مغیسی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی ادارے اور صوبائی حکومتیں اس دن کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت کے بنیادی فرائز میں شامل ہے لیکن حکومت اور ریاست کی اقلیتی حقوق سے آدم توجہی کے باعث اقلیتوں کے حقوق کے پامالی کے واقعات روز بروز ہوتے نظر آ رہے ہیں جو سبھی اقلیتی برادریوں کے لیے بیچینی کا باعث ہیں موانا مغیسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم زمینی سطح پر اقلیتوں کو بیدار کرنے کے لیے اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو متوجہ کرنے کے لیے اقدامات کریں اور خصوصی طور پر قوم میں تعلیمی بیداری لائیں تاکہ وہ اپنے حقوق کو پہچانے اور اپنے تحفظ کے لیے جد و جہد کریں چین ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور حکومت اسے انعام دے رہی ہے ارونہ چل پردیش کے توانگ میں انڈین اور چینی فوجیوں کے درمیان تصادم کے معاملے پر موڈی حکومت ہر طرف سے تنقید کی زد میں ہے اسی تناظر میں دہلی کے وزیر آلہ ارون کیجریوال نے کہا کہ ایک طرف چین ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے ہمارے فوجی بہادری سے لڑ رہے ہیں اور جانے بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم چین کو اس کا صلاح دے رہے ہیں ارون کیجریوال نے مزید کہا کہ بی جے پی حکومت کو کیا ہو گیا ہے کہ چین کو سزا دینے کے بجائے ہم ان سے مزید سامان خرید رہے ہیں کیجریوال نے کہا کہ دو ہزار بیس اکیس میں ہم نے پینسٹھ بلینڈ ڈالر کا چینی سامان خریدا ہے وزیر آلہ کیجریوال نے مزید کہا کہ جب چین نے زیادہ آنکھیں دکھائیں تو اگلے سال بی جے پی حکومت نے چھانوے بلینڈ ڈالر یعنی ساڑھے سات لاکھ کروڑ روپے کا سامان خریدا انہوں نے کہا کہ ہمیں انہیں سزا دینی چاہیے تھی ان سے مزید سامان خریدنے کی کیا مجبوری ہے انہوں نے سوال کیا کہ موڈی حکومت اور بی جے پی کی کیا مجبوری ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہمارے فوجی سرحد پر جانے دے رہے ہیں تو دوسری طرف حکومت چین کو انعام دے رہی ہے اور چین سے مزید سامان خرید رہی ہے دوسری جانب کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے وزیراعظم نریندر موڈی سے چین سرحدی مسئلے پر پانچ سوالات پوچھے اور کہا کہ یہ آج کے سوالات ہیں جن کے جوابات ملک مانگ رہا ہے اور ان کے جوابات حاصل کرنا ملک کا حق ہے جے رام رمیش نے پہلا سوال کیا کہ توانگ کے یانگسی علاقے میں انڈین چوکی پر قبضہ کرنی کی کوشش کی جرت چین کی طرف سے کیسی ہوئی چین کو نیا محاذ کھولنی کی جرت کیسے ہوئی انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ مشرقی خطے میں چین کی طرف سے ذراندازی بڑے پیمانے پر اور بار بار ہو رہی ہے وزیراعظم ملک کے عوام سے کیا چھپا رہے ہیں وہ بحث سے کیوں بھاگ رہے ہیں تیسرا سوال یہ تھا کہ فوج کی سطح پر مذاکرات کے سولہ دور ہونے کے باوجود چین ڈیپ سانگ کے 18 کلومیٹر کے اندر بیٹھا ہے اور اس حساس علاقے میں انڈین افواج گشت کرنے سے قاسر ہیں اس معاملے پر وزیراعظم موڈی کا ایکشن پلان کیا ہے جے رام رمیش نے چوتھا سوال یہ کیا کہ چین کے وڑتے ہوئے خطرے کے باوجود ہماری صلاحیتوں میں اہم خلا کیوں ہیں انہوں نے پانچوہ سوال کیا کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ اپنے بھائی چارے اور وابستگی کا اظہار کیا تھا اور اپنے تعلقات کو پلس ون قرار دیا تھا جے رام رمیش کے مطابق کیا چین کی نہیں جارہیت اسی گہرائی سے متعلق کا نتیجہ ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے دو ہزار تیرہ میں کہا تھا کہ مسئلہ سرحت کا نہیں مسئلہ دہلی کا ہے مدھیا پردیش کے وزیر داخلہ نے نام نیہاد لو جہاد کو روکنے کے لیے شادی سے پہلے پولس ویریفیکشن کی وقالت کی مدھیا پردیش کے وزیر داخلہ نرو تمشرا نے بین المذاہب شادی یا نام نیہاد لو جہاد کو روکنے کے لیے نئے عذاب تلانے کا اعلان کیا ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لو جہاد کو روکنے کے لیے ہم اس بات پر سنگیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ میریج ریجسٹرار بی اورو اور میریج ریجسٹریشن کے جو ادارے ہیں اس میں نوٹری بھی شامل ہو نوٹری لڑکی اور لڑکی کی جانکاری ہے جو انہیں ایک ماہ قبل آ جاتی ہے تو اس کی پولس تصدیق کے لیے انہیں پولس سے بھی بات چیت کرنی چاہیے اور پولس ویریفیکشن والی بات پر غور کرنا چاہیے یہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک معصر قدم ہوگا نرو تمشرا نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں ریاست میں مذہبی آزادی کا قانون پہلے سے نافذ ہے مگر پولس ویریفیکشن کو لازم کرنے پر فرضی دستاویزوں سے ہونے والی شادیوں پر روک لگے گی کوئی بھی نام بدل کر یا اصل پہچان چھپا کر شادی نہیں کر سکے گا اور ایسی شادیوں کو ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے گا دہلی کے شد دھاوا کر قتل کیس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولس کی تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موجودہ لو جہاد قانون معصر نہیں ہے لیکن ہم دوہری سیکیورٹی چاہتے ہیں وزیر داخلہ مدھیا پردیش نروتم مشرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس تجوید پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی شدہ کے 35 ٹکڑے جیسے واقعات کو روکا جا سکے مہراشتر کے غداروں کو دفن کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے مہراشتر کی عظیم شخصیات کی توہین اور سرحدی تنازعے کے خلاف مہاوکاس اگاڑی کی جانب سے ممبئی میں زبردست احتجاجی ریلی کا انقاط کیا گیا اس ریلی میں کانگریس ان سی پی اور شیوسینہ کے علاوہ مہاوکاس اگاڑی میں شامل دیگر پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی اور ریاست کی شندے فرنویس حکومت کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہراشتر کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے کہا کہ جب سے ریاست میں شندے فرنویس حکومت آئی ہے سرحدی تنازع کا مسئلہ اٹھا کر سرحدی گاؤں کے پڑوسی ریاست میں جانی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے اس کے علاوہ عظیم شخصیات کی توہین مہنگائی اور بے روزگاری کا معاملہ بھی بہت اہم ہے نانا پٹولے نے مزید کہا کہ مہراشتر کی عظیم شخصیات کی توہین کا کام راج بھون سے بھگت سنگھ کوشیاری سے شروع ہوا اور بعد میں بی جی پی لیڈروں نے اس کو آگے بڑھایا لوگوں میں اس کے خلاف کافی غصہ ہے کہ بی جی پی لیڈر مسلسل عظیم شخصیات کی توہین کر رہے ہیں لیکن ان پر کوئی کار روائی نہیں ہو رہی ہے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان سی پی کے صدر شرط پوار نے کہا کہ مہراشتر ایک الگ ریاست بن گئی ہے لیکن کچھ گاؤں ابھی تک مہراشتر میں شامل نہیں کیے گئے ہیں اور اس کے لیے ابھی بھی جد و جہد جاری ہے شرط پوار نے مزید کہا کہ ہم سب آج کی ریلی میں مہراشتر کے وقار کے لیے اکھٹا ہوئے ہیں اقتدار میں بیٹھے لوگ چھتر پتی شواجی مہراش کی توہین کر رہے ہیں جسے ہم لوگ کبھی برداشت نہیں کریں گے حکومت کے ایک وزیر نے مہاتمہ پھولے ڈوکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کرم ویر بھاو راو پاٹیل کی توہین کی ہے سابق وزیر آلہ اور شو سینہ کے سربراہ ادھو تھاکرے نے کہا کہ آگرہ سے بھاگ کر چھتر پتی شواجی مہراج نے سوراج قائم کیا لیکن شندے حکومت کے کابینہ وزیر اس کا معاظنہ مہا وکاس اگاڑی حکومت کے ساتھ غداری کرنے والوں سے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان لفنگوں کو چھتر پتی کا نام تک لینے کا حق نہیں ہے یہ ان لوگوں کی نظریاتی پسماندگی ہے جو مہا پرشوں کے نام پر ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں اپوزیشن کے لیڈر اجید پوار نے کہا کہ بی جے پی لیڈر مسلسل عظیم شخصیات کی توہین کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا انکشاف ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلط بولتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے لیکن بی جے پی جان بوجھ کر اس طرح کے بیانات دے رہی ہے اس دوران اجید پوار نے گورنر کوشیاری کو بھی نشانہ بنایا اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا دہلی کے رام لیلہ میدان میں کسان گرجنا ریلی پچاس ہزار سے زیادہ جمع ہوں گے کسان بھارتیہ کسان سنگ کی کسان گرجنا ریلی آج دہلی کے رام لیلہ میدان میں ہونے جا رہی ہے دہلی پولیس کو کسان گرجنا ریلی میں تقریباً پچاس ہزار کسانوں کی شرکت کی اطلاع ملی اس کے پیش نظر دہلی کے کئی راستوں پر ٹریفک جام کی صورتحال ہو سکتی ہے واضح ہے کہ کسانوں کے مطالبے ہیں کہ حکومت ایم ایس پی پر اپنا وعدہ پورا کرے نیز زراد کو جی ایس ٹی سے آزاد کیا جائے اس کے علاوہ بھارتیہ کسان یونین کا مطالبہ ہے کہ پی ایم کسان سمان ندھی کی رقم کاشتہ کاری کی بڑھتی ہوئی لاغت کے تناسب سے بڑھائی جائے اور آن آج میں سبسیڈی کے ساتھ ساتھ کسانوں کو ڈی وی ٹی کے ذریعے مالی امداد دی جائے اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو ان کی پیداوار کے لیے کاروبار کرنے کا لائسنس دینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے دہلی ٹریفک پولیس نے راملیلہ میدان کے آس پاس کے کئی راستوں کے رخ کو مور دیا ہے ساتھ ہی ٹریفک پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے تمام راستوں کو چیک کر لیں تاکہ وہ ٹریفک جام میں فسنے سے بچ سکیں سال دو ہزار بائیس صحافیوں کے لیے بدترین سال ثابت ہوا سال دو ہزار بائیس دنیا بھر میں صحافیوں کے لیے بدترین سال ثابت ہوا اس سال کل تین سو ترے سٹھ صحافیوں کو جیل ہوئی جن میں سے بیش ترب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں اس سال صحافیوں کی گرفتاریوں میں گدشتہ سال کے مقابلے میں بیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے یہ ریپورٹ صحافیوں کے عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے پیش کی ہے ریپورٹ بتاتی ہے کہ صحافیوں کے ساتھ حکومت اور پولیس کے برطاوں کے سلسلے میں انڈیا پر بھی شدید تنقید ہوتی رہی خاص طور پر جمع کشمیر میں صحافیوں پر انتہائی سخت قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے نفاظ کے سلسلے میں حکومت تنقیدوں کی زد میں رہی انڈیا میں اس وقت ساتھ صحافی سلاخوں کے پیچھے ہیں جن میں پانچ مسلمان ہیں اور ان میں سے چار کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ریپورٹ کا کہنا ہے کہ جن چار کشمیری صحافیوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے وہ ہیں آصف سلطان، فہد شاہ، سجاد گل اور منہ انڈار جبکہ صدیق کپن، گوتم نولکھا اور روپیش کمار بھی جیل میں بند ہیں اس ریپورٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے معروف صحافی سحیل انجم کہتے ہیں کہ انڈیا میں تو اب حکومت پر تنقید کرنا بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان صحافی حکومت کی پولیسیوں پر نکتہ چینی کرتا ہے تو اسے زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیا میں الیکٹرونک میڈیا سے وابستہ ایسے متعدد صحافی ہیں جنہیں ان کی حق گوئی کی وجہ سے ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا تازہ ترین واقعہ رویش کمار کا ہے سہیل انجم مزید کہتے ہیں کہ ایسے بیشتر صحافی اب سوشل میڈیا پر سرگرم ہے اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے ہیں ایسے صحافیوں میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے تاہم ان کو کام کرنے کی آزادی ملی ہوئی ہے مبسرین کا خیال ہے کہ جس طرح وہ لوگ حکومت پر سخت تنقید کرتے ہیں اگر کوئی مسلم صحافی کرے تو اسے دو دن کے اندر جیل میں ڈال دیا جائے گا تاہم یہی کیا کم ہے کہ غیر مسلم صحافیوں کو اپنے یوٹیوب چینل سے اپنی بات کہنے کی آزادی حاصل ہے حالانکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ پریس کی آزادی کی حامی ہے اور وہ اس پر کسی بھی قسم کی پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے لیکن مبسرین کے مطابق انڈیا میں عاملی طور پر حقیقی صحافیوں کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ کے آمیر اور تانہ شاہ کومیڈی سے ڈرتے ہیں اسٹینڈ اپ کومیڈین کنال کامرہ نے یوگیندر یادو کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ کے سو دن مکمل ہونے پر ایک گفتگو ریکارڈ کرائی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے گفتگو کے دوران اسٹینڈ اپ کومیڈین کنال کامرہ نے اعتراف کیا کہ ان کے لیے انڈیا میں پرفارم کرنا مشکل ہو گیا ہے حالانکہ وہ امریکہ کے ہر دوسری ریاست میں پرفارم کر سکتے ہیں کنال کامرہ نے مزید کہا کہ بیرون ملک کام کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن دہلی نویڈا اور گروگرام میں پولیس کی طرف سے درخواست مسترد کر دی جاتی ہے کنال کامرہ نے یوگیندر یادو کو یاد دلایا کہ وہ راہل گاندھی اور کانگریس پر بھی لطیفے سنا چکے ہیں کنال کامرہ کے مطابق بی جے پی نے کانگریس اور راہل گاندھی کا مزاق اڑانے کے لیے لطیفوں کا زبردست استعمال کیا تھا لیکن اسی بی جے پی کے پاس وہ قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر کہے جانے والے لطیفوں کو برداشت کر سکے اس حوال پر کہ سٹینڈ اپ کومیڈین، کارٹونسٹ اور تنزنگار حکومت اور پولیس کی گرفت میں کیوں ہیں کنال کامرہ نے کہا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کومیڈی کو کانگریس اور راہل گاندھی کے خلاف اتیار کے طور پر استعمال کیا لیکن آج موجودہ نظام اور بی جے پی حکومت کتنی روادار ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے یو گیندر یادہ انہیں کہا کہ ہر جگہ کے آمیر اور تانر شاہ کومیڈی سے ڈرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آمیر اور تانر شاہ معقول دلائل منطق حقائق اور آداد و شمار سے نہیں ڈرتے انہیں فرضی اور حیرہ پھیری والے آداد و شمار نوٹ بندی کے اثرات کے بارے میں بتائیں تو وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن آمیر اور تانر شاہ پر اگر لطیفہ کہہ دیا تو وہ غصے سے لال ہو جاتے ہیں خاص طور پر اس وقت جب تانر شاہ ایک جوکر ہو دہلی میں شملہ سے زیادہ سردی ممبئی میں لوگ گرمی سے پریشان شمالی ہند میں کڑاکے کی سردی شروع ہو چکی ہے پہاڑی ریاستوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ میدانی علاقوں میں سرد لہر چل رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کی رات دہلی کا درجہ حرار شملہ سے بھی نیچے چلا گیا تھا دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس رہا جو معمول سے 2 ڈگری کم ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری تک گیا ادھر شمرہ میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تھا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکوڈ کیا گیا ایک طرف جہاں شمالی ہندوستان میں شدید سردی جاری ہے وہیں ممبئی میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ہفتے کو لگا تار دوسرے دن ممبئی میں ملک میں دن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکوڈ کیا گیا ممبئی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس ریکوڈ کیا گیا دن کا درجہ حرارت 3 دنوں سے بڑھ رہا ہے جس کے 22 ممبئی والوں کے لیے گرمی اور بیچینی میں اضافہ ہو رہا ہے گودشتہ جمعرات کو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری ریکوڈ کیا گیا تھا جو جمعہ کو بڑھ کر 35 ڈگری تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ ہوا کے رخ کو قرار دیا ہے اس کے ساتھ یہ خبروں کا اختتام ہوا سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں